اسلام علیکم دوستو میں ہوں عامر شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں آل آباؤٹ پاکستان آج ہم بات کریں گے راولپنڈی اور اسلامباد میں ٹاپ فائیو بس سرویسز کے حوالے سے کہ راولپنڈی اور اسلامباد میں کون کون سی ایسی بس سرویسز ہیں جن پر سفر کر کے جقیناً آپ کو اچھا لگے گا آپ اپنے آپ کو پھر سکون محسوس کریں گے اور ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے روز نئی بس سرویسز آ رہی ہیں اور ساری کمپنیز اپنے کسٹمرز کو سہولت رام کرنے کی غرض سے بسز کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ راولپنڈی اور اسلامباد میں کون کون سی ٹاپ فائیو بس سرویسز ہیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ میں سے نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل آل آبور پاکستان سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بقاعدہ کی کے ساتھ پہنچتی رہیں دوستو پہلے نمبر پر پاکستان کی وہ بس سرویس ہے جس نے اپنی بس سرویس کا آغاز صرف ایک بس سے کیا تو آہستہ آہستہ اس کمپنی نے بہت امپرویمنٹ کر لیا اور یہ بس سرویس بہت ہی کم حرصے میں اپنا نام کما گئی دوستو میں بات کر رہا ہوں دوزار چار میں لاؤنچ ہونے والی بس سرویس فیصل موور کی دوستو فیصل موور کے پاس ایک ہی روٹ کے لیے بہت سی بسز ہیں لائک اگر آپ کو ایکانومک کلاس میں سفر کرنا ہے تو آپ کو ایکانومک ملے گی اس کے علاوہ ان کے پاس بزنس کلاس اور اگزیکٹیف کلاس بھی ہیں ایک ہی روٹ کے لیے ان کے پاس کافی بسز ہیں تقریبا ہر شہر میں ان کے اپنے ٹرمینل بھی ہیں اور یہ رولپنڈی اور اسلامباد کے بگیس ٹرانسپورٹر بھی ہیں فیصل موور کا پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے ان بسز میں ایک منت میں مور دن فائیو لیک لوگ سفر کرتے ہیں یہ بس سرویس اس لیے بہت مشہور ہے کیونکہ اس میں آپ کو ہر طرح کی سہولت مل جاتی ہے مثلاً ریفریشمنٹ کیلئے آپ کو کھانے اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو ہر طرح کی ٹیبلٹس ملیں گی اور فیصل موور کا سٹاف بھی بہت اچھا ہے اس لیے یہ پاکستان کی سب سے اچھی سرویس ہیں دوستو دوسری نمبر پر پاکستان کی سب سے بڑی اور پرانی بس سرویس ڈیو ایکسپریس ہے ڈیو ایکسپریس کمپنی نے اپنی سب سے پہلے انیس سو سانوے میں اپنی سرویس سٹارٹ کی ڈیو ایکسپریس کمپنی نے اپنی بسس کو اور اپنی ٹائمنگ کو کافی منٹین کیا جس کی ویسے اس کمپنی نے کافی اپنا نام منوایا اور ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر فورٹی سیٹر بس ہے اور پیسنجر صرف دس یا پانچ تو یہ بس کو کینسل نہیں کرتے تھے بلکہ اس بس کو سفر پر روانہ کر دیتے تھے اور ان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ پیسنجر صرف اپنے ٹرمینل پر ہی اتارتے تھے ڈیوو ایکسپریس کے پاس پاکستان اور اسلامباد میں دس سے پندرہ ٹرمینل ہیں ڈیوو کی بس سروس ہمیشہ اپنے ٹائم سے روانہ ہوتی ہے ڈیوو کے پاس کافی لکسری بسز ہیں جس میں یو ٹون، من، ڈیوو سٹینڈرڈ، بی ون سکسٹین اس کے علاوہ ان کے پاس ڈیوو کے لیٹسٹ مارڈل جیسے ایس ٹونٹی ون بھی ان کے پاس موجود ہیں ڈیوو ایکسپریس کے پاس اس وقت تین سو پچاس بسز ہیں اور ففٹی فائف ٹرمینلز ہیں دوستو نائنٹی سنچری کے بعد انہوں نے پاکستانیوں کو بہت ہی اچھی سروس فرام کی اور یہ پاکستان میں دوسرے نمبر پر بڑی بس سروس ہے ڈیوو ایکسپریس پر ہر منتھ میں سکس پائنٹ سکس ملین لوگ سفر کرتے ہیں دوستو تیسرے نمبر پر بلال ٹریولز ہیں جو اس انڈسٹری میں ایولیشن لے کر آئے بلال ٹریولز کے ویسے تو بیس ٹرمینل ہیں جبکہ راولپنڈی اور اسلامباد میں چار ٹرمینل ہیں دوستو یہ بس سروس دوہزار بارہ میں لاؤنچ ہوئی جس کی سب سے نئی بات یہ تھی کہ آپ کو اس بس میں ہر سیٹ پر ٹیبلیٹ ملتا تھا جس پر آپ کو ہر طرح کی انٹرٹیرمنٹ، کارٹون، ڈراماز، ناس اور اسلامک ویڈیوز دیکھ سکتے تھے دوستو انہوں نے دوہزار بارہ میں جب بس سروس کا آغاز کیا تو ان کے پاس صرف سٹینڈرڈ برسز تھی جو کہ فوٹی فائف سیٹر تھی اس کے بعد یہ کافی لگزری بسز لے کر آئے جس میں مین اور مین کمپننگ کے اندر ان کے پاس کافی بزنس کلاس کی بسزیں بھی تھی جو ٹھرٹی ون سیٹرز تھی اور بلال ٹریبلز کا راولپنڈی اور اسلامباد میں ایک بہت بڑا نیٹورک بھی ہے دوستو چوتھے نمبر پر راولپنڈی اور اسلامباد کی سب سے بڑی بس سروس کیو کنیکٹ ہے یہ بس سروس اسلامباد اور صرف لاہور میں ہے اس بس کا کرایا اسلامباد سے لاہور تک 3650 روپیز ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی لگزری اور کتنی کمفرٹیبل بسز ہیں دوستو کیو کنیکٹ کی بسز بہت ہی لگزری بسز ہیں ان بسز میں آپ کو بہت سی فیسیلیٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں جیسا کہ واش رومز نماز پڑھنے کی جگہ اور ریفریشمنٹ کے لیے ہر طرح کے کھانے اور سوفٹ ڈرنکز اویلیبل ہوتی ہیں کیو کنیکٹ کی بسز بہت ہی پرسکون بسز ہیں ان بسز میں آپ کو ریسٹوڈنٹس کی طرح بہت ہی عالی سروس ملے گی دوستو کیو کنیکٹ کے اندر آپ کو 18 طرح کی ڈشز، فریج اور آبن کی ساؤلت بھی مل سکتی ہیں پانچویں نمبر پر پاکستان کی سب سے بڑی بس سروس سکائی ویز ہے جس کا آغاز 1990 میں ہوا تھا یہ بہت ہی اچھی بس کمپنی ہے جو اس وقت تقریبا پاکستان کے ہر شہر میں سروس پروائیڈ کر رہی ہے دوستو سکائی ویز کا شیڈیول کافی ریگولر ہے مطلب ان کا آرائیبل اور ڈیپارچر ٹائم بلکل صحیح ٹائم پر ہوتا ہے مطلب جس طرح ڈیو ایکسپریس کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا کہ یہ ٹائم پر نکلتی ہے اور ٹائم پر پہنچتی ہے اسی طرح سکائی ویز کا بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ ٹائم کی بڑی پابندی کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس بسز کی کافی کلاسز ہیں جیسے بزنس کلاس اگزیکٹیو اور بہت سی لکسری بسز ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ ان کی سروسز کافی اٹریکٹیو ہیں جو پیسنجرز کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ نے ہمیں کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ نے کون کونسی بسز میں سفر کیا اور آپ کا یہ سفر کیسا گزرا انشاءاللہ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ